مصر میں 6 اکتوبر 1981 کو عرب اسرائیل جنگ کی یاد میں ایک فوجی پریڈ ہو رہی تھی اس تاریخ کو 1973 میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی جنگ میں مصر اپنی کامیابی کا دعوے دار تھا اور اسی لیے اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا سلامی کے چبوترے پر مصر کے صدر انور صادات اپنے نائب حسنی مبارک اور وزیر دفاع ابو غزالہ کے ساتھ موجود تھے حاضرین میں دیگر سفارتکاروں کے ساتھ اسرائیل کے سفیر موشے ساسن بھی شامل تھے گراؤنڈ میں پریڈ کے دوران فضاء میں جنگی تیارے میراج فارمیشن بنا کر پرواز کر رہے تھے زمین پر پریڈ میں شامل فوجی دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے اسی دوران پریڈ میں فوج کے آرٹلری یونٹ کا دستہ سلامی دیتے ہوئے جب سامنے سے گزرا تو اس کے پیچھے اچانک ایک فوجی ٹرک آ کر رک گیا اور ٹرک سے چار مسلح افراد چھلانگ لگا کر اترے انور سادات کی سیکیورٹی پر معمول فوجی اس حرکت کو بھی پریڈ کا ہی حصہ سمجھے اس لیے کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھنے والے ان چار فوجیوں میں سے ایک نے انور سادات کی طرف ایک گرنیڈ پھینکا جو کہ نہ پھڑ سکا اس کے بعد اس نے مزید گرنیڈ پھینکنے شروع کر دیئے اور باقی فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیز رفتاری سے ہوا کہ وہاں بگدر مچ گئی ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا صدر انور سادات اپنی جگہ پر کھڑے حیران و پریشانی کے عالم میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حسین نامی فوجی نے سنائپنگ گن سے انور سادات کی گردن اور سینے کا نشانہ لیا انور سادات زمین پر گر پڑے اور اتنی دیر میں ایک اور حملہ آور عبد الحمید نے اپنی رائفل کی سبھی گولیاں انور سادات کے اوپر فائر کر دیں خون میں لت پت انور سادات کو ہیلیکاپٹر کی مدد سے معادی ملٹری ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ راستے میں ہی اپنا دم توڑ گئے کیپٹن خالد الاسلامبولی اس روز انور سادات پر اس حملے کی قیادت کر رہا تھا حملہ آور فوجیوں کو مکے پر ہی گریفتار کر لیا گیا اور بعد ازا انہیں سزائے موت دے دی گئی انور سادات مشرق وستہ مصر اور عرب اسرائیل تنازع سے متعلق بہت کچھ بدلنا چاہتے تھے لیکن ان کے قتل نے مسلم دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا فرنس انور سادات ایک حادثے کے نتیجے میں مصر کے صدر بنے تھے 28 ستمبر 1970 کو دل کا دورہ پڑھنے سے عرب دنیا اور مصر میں مقبولیت رکھنے والے صدر جمال عبدالناصر کی اچانک موت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا جمال عبدالناصر 1952 میں مصر میں بادشاہت کا تختہ الڑ کر اقتدار میں آئے تھے جمال عبدالناصر عرب قوم پرستی اور سوشلزم کے حامی تھے اور انہوں نے مصر میں ایک سنگل پارٹی سسٹم قائم کیا جس کے تحت وہ سولہ برس تک مصر میں حکومت کرتے رہے فرنس جمال عبدالناصر 1956 میں سوئیز قینال کے بہران میں ہیرو بن کر سامنے آئے تھے لیکن اس کے بعد 1967 میں اسرائیل کے خلاف مصر کی زیرے سرپرستی لڑی گئی چھے روزہ جنگ میں عرب ممالک کی پسپائی سے انہیں گہرہ دچکہ لگا تھا جمال عبدالناصر کی زندگی پر کتابیں لکھنے والوں کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ میں ناکامی کے بعد ان کی صحت مسلسل گرنا شروع ہو گئی تھی اور انہیں 1969 میں جب دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے انور صداد کو اپنا نائب بنا دیا تھا نہرے سویس کی مصر کے لیے اہمیت کی وجہ سے جمال عبدالناصر اس کے مشرقی کنارے تک سینہ کے علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول ختم کرنے کی فکر میں تھے اس کے ساتھ ہی 1967 کی جنگ میں پسپائی کی وجہ سے انہیں عرب دنیا کے لیڈر کے طور پر اپنی مقبولیت میں کمی کا بھی خدشہ تھا انور صداد کے سوانہ نگار ہیتھر ویگز کے مطابق مصر پر برطانوی حکومت اور بعد میں بادشاہت کے خلاف بغاوت میں صداد نے بنیادی کردار ادا کیا تھا لیکن مختلف الزامات میں قید ہونے کی وجہ سے وہ پسے منظر رہے اور حکومت کا تختہ الٹنے میں جمال عبدالناصر کا کردار نمائی رہا اقتدار سنبھالنے کے بعد مصر کی سیاست اور عوامی مقبولیت کا محور جمال عبدالناصر تھے اور اس میں کوئی بھی ان کا ہمپلہ نہیں تھا اس لیے جب انور صداد نے اقتدار سنبھالا تو یہ عوامی سطح پر مقبول نہیں تھے یعنی ان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے ہیتھر ویگز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جمال عبدالناصر خود کو ایک عرب لیڈر کے طور پر پیش کرتے تھے جبکہ انور صداد جنگ اور خطے کی سیاست کے باعث مصر کی معیشت کو درپیش مسائل حل کرنا چاہتے تھے جمال عبدالناصر سوویت یونین کے قریبی اتحادی تھے جبکہ انور صداد ماسکو پر مصر کے بڑھتے ہوئے دفاعی اور معاشی ان اثار کو روکنا چاہتے تھے انور صداد کو اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا تھا انہیں 1967 میں اسرائیل کے پاس چلے جانے والے علاقے واپس حاصل کرنے سمیت معاشی اور سیاسی محاص پر پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنا تھا انور صداد اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور معاشی اس تحکام پر متوجہ ہونے کے لیے عرب اسرائیل تنازے کا کوئی پر امن حل بھی نکالنا چاہتے تھے انور صداد کے خیال میں یہ دونوں مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا ضروری تھا جس سے انہیں عالمی توجہ حاصل ہو سکے محدود پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی دوسری جانب مصر کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی سویس کنال کا مشرقی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے مصر کو معاشی مسائل کا سامنا تھا اس لیے انور صداد نے 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے تہوارے یوم کپور کے موقع پر نہر سویس کے مشرقی کنارے پر جنگ کا آغاز کر دیا اور اسی کے وجہ سے اس جنگ کو اسی دن کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے مقدس تصور ہونے والے مہینے رمضان کے دن تھے اسی لیے اسے جنگ رمضان اور چوتھی عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ تقریباً 16 دنوں تک جاری رہی اور اس کے نتیجے میں عالمی دباؤ بڑھا جس کے بعد مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس جنگ میں مصر نہر سویس کے مشرقی کنارے میں داخل ہو کر اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہا تھا اسی پیشکادمی کو انور صداد 1967 کی جنگ میں ہونے والی شکست کا حساب چکانے میں کسی حد تک اپنی کامیابی تصور کرتے تھے انور صداد کو توقع تھی کہ اس پیشکادمی کے بعد وہ اسرائیل سے سینہ کا علاقہ لینے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں بہتر پوزیشن کے ساتھ بات کر سکیں گے اس جنگ میں مصر اور اسرائیل دونوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے بعد دونوں ممالک میں جنگ بندی اور پرامن تعلقات بڑھنا شروع ہوئے سینہ کے علاقے میں دوبارہ مصر کی فوج کے داخلے کو سادات نے قومی سطح پر ایک کامیابی کے طور پر پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی علاقہ واپس کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز کر دیں انور صداد نے مراکش اور رومانیہ کے توسط سے اسرائیل کے ساتھ خفیہ رابطے بھی شروع کر دیئے انہی رابطوں کے بعد انیس سو ستتر میں صداد نے اچانک اسرائیل کے شہر تل عبیب کا دورہ کیا اور امن مذاکرات سے متعلق اپنی تجاویز اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں انور صداد کے اس اقدام نے دنیا کو حیران کر دیا اس دورے کے بعد امریکہ کے صدر جیمی کارٹر کی سالسی میں سترہ سبتمبر انیس سو تھتر کو اسرائیل کے وزیر اعظم مینہن بیگن اور مصر کے صدر انور صداد نے ایک امن معایدے پر دستخط کیے جسے کیمپ ڈیویڈ معایدے کا نام دیا گیا کیمپ ڈیویڈ معایدے میں تیہ کیے گئے فریم ور کے مطابق ہونے والے مذاکرات کے بعد بلاخر انیس سو اناسی میں اسرائیل نے سینہ کے علاقے سے اپنی تمام فوج واپس بلالی اور سوئس کنال پر پوری طرح سے مصر کو کنٹرول حاصل ہو گیا اسی معایدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان معمول کے سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے اس معایدے پر انور صداد اور بیگن کو انیس سو تھتر کا نوبل انام برائے امن دیا گیا کیمپ ڈیویڈ معایدے کے بعد مغربی ممالک میں انور صداد کی مقبولیت میں اضافہ ہوا لیکن مصر کے اندر اور عرب دنیا میں صورتحال کافی مختلف تھی انور صداد کے اس معایدے کو عرب دنیا میں غداری کے طور پر دیکھا گیا مصر کے اندر مخالفین کو دبانے کے لیے صداد نے بڑے پیمانے پر اپنی کاروائیاں بھی شروع کر دی اور پولیس کے ایک کریک ڈاؤن میں تقریباً پندرہ سو سیاسی حریفوں کو گرفتار کیا گیا عرب دنیا میں اسرائیل سے انور صداد کی بڑھتی ہوئی قربت اور امن کے لیے یک طرفہ کوششوں کی شدید مخالفت کی گئی اور انور صداد کے لیے خطرات بھی بڑھ رہے تھے 1989 میں احران میں مذہبی قیادت میں آنے والے انقلاب کے بعد مصر میں بھی سنی جہادی گروہ ایسی ہی کسی تبدیلی کی امید لگا چکے تھے لیکن مصر میں ایسی کوئی تبدیلی لانے کے لیے انور صداد کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا لہذا اس مقصد کے لیے ایجپشن اسلامی جہاد نامی تنظیم نے ایک مکمل منصوبہ تیار کیا یہ دراصل مختلف مسلح گروہوں کا ایک اتحاد تھا جس کی قیادت محمد عبدالاسلام فرج کر رہے تھے صداد کے قتل کے لیے مصر کی فوج کے ایک نوجوان عبدالرحمان اسلام بولی کو تیار کیا گیا مصر کی فوج کی عالی قیادت میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالزمر اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ شاہ ایران کی طرح مصر میں بھی صداد کا اقتدار ختم ہو جائے گا لہذا وہ بھی قتل کے اس منصوبے کا حصہ بنے اور انہوں نے یقینی بنایا تھا کہ عبدالرحمان اسلام بولی کی پلٹون پریڈ میں شرکت کرے صداد کے قتل کے بعد عالمی مبسرین نے لکھا کہ صداد جو تنازات ختم کرنا چاہتے تھے اس کی جھلک ان کے جنازے میں بھی نظر آئی صداد کے جنازے میں امریکہ کے تین سابق صدور برطانوی شہزادہ چارلس اور اسرائیل کے وزیر آزم مناہم بیگن تو شریک ہوئے لیکن سوڈان اور سومالیہ کے سوا کسی عرب ملک کا کوئی بھی رہنما بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا عبدالرحمان اسلام بولی اور ان کے ساتھی مصر کے صدر کو قتل کرنے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اس سے مصر کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی عبدالسلام فرج اور اسلام بولی کو سزائے موت دے دی گئی قتل کے منصوبہ سازوں کا ساتھ دینے پر لیفٹیننٹ جنرل زمر کو طویل عرصے تک قید رکھا گیا انور صداد کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے شبہے میں ایمن الزواری کو بھی گریفتار کیا گیا لیکن ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا بعد میں یہی ایمن الزواری اسامہ بن لادن کا دستے راست بنا انور صداد کے قتل کے بعد مشرق وسطہ میں شدت پسندی کی نئی لہر نے جنم لیا اور خطے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں انور صداد کے قتل کے بعد عرب قائدین اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں محتاط ہو گئے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ گرم جوشی دکھانے کی صورت میں ان کا انجام بھی انور صداد جیسا ہو سکتا ہے صداد کی موت کے بعد کیمپ ڈیونڈ معایدہ بھی محض ایک یادگار بن کر رہ گیا فرنس عالمی مبسرین کے مطابق 1982 کی لبنان جنگ حزبولہ کے قیام اور القائدہ کے آغاز کی جڑے بھی صداد کے قتل کے ساتھ ہی ملتی ہیں فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمرس ووکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ